ان کے لبے رنگی کی نتھا بہت تھی کے جس نے چاہتی ہیں کہ قائدے میں بیٹھ کر انہوں نے دھوکے میں زور فاتحہ پڑھ دی اسلامی بہنیں اور قائدہ آخرہ میں بیٹھ کے اتحیات پڑھنے کی جگہ انہوں نے سور فاتحہ پڑھ دی تو اس نماز کو دھوڑایا جائے یا نماز ان کی ٹوڑ گئی ہے سجدہ صحیح پڑھنا پڑھے گا تو اگر کسی نے سور فاتحہ پڑھ دی ایسی جگہ پہ یعنی قرآن پڑھا کہ جہاں پہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جیسے کہ رکو میں ہے اس طرح یا پھر قائدے میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن پڑھا اتحیات پڑھنے کی تو اس طرح یہ نماز ان کی سجدہ صحیح سے درست ہو جائے گی جبکہ یہ بھول سے ایسا ہوا تو اگر کوئی اتحیات پڑھنے کی بدلے بھول جائے اور ماں دھوکے میں سور فاتحہ شروع کر دے تو جب اس کو یادہ فوراں رکھ کے وہ دوبارہ سے تشہود پڑھنا شروع کرے اتحیات مکمل کرے ایک طرف سلام پھیرے پھر دو سجدے کرے پھر بیٹھ کر دوبارہ اتحیات پڑھے دعا پڑھے درود پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیر کے نماز کو مکمل کر لے اگر یہ قادہ آخرہ میں پیش آئی ہے بات اور اگر قادہ اولہ میں ہے تو پھر سلام تو نہیں پھیر آ جائے گا یعنی سجدہ صحیح تو اس جگہ پہ نہیں ہوگا آخر میں ہوتا ہے تو پھر یہ کہ سور فاتحہ پڑھنا شروع کر دی جہاں یاد ہے اس کو چھوڑ کے دوبارہ سے اتحیات پڑھنا شروع کرے اور پھر آخر میں نماز کھڑا ہونے کے بعد اگلی رکھاتے پڑے اور آخر میں سجدہ صحف کر لے تو اگر کوئی دھوکے سے پڑھ لے سجدہ صحف سے کام اس کا چل جائے گا اگر جان کے پڑھے گا تو پھر نماز اس کو دھوڑانی نہ دی پتھر نے حسن علی پرنوار بنایا